پرماتمہ یہ چاروں یگوں میں آتے ہیں ہمارے ست گرند بتاتے ہیں کہ بھگوان ایسی لیلا کرتا ہے چاروں یگوں میں سنت پکارے کوک کو ہم ہی لرے ہیرے مانک موتی برسیں یہ جگ سگتاڑے لرے ست یگ میں ست سکرت کہتے را تریتا نام منیندر میرا دعا پر میں کرونا میں کہایا کلیوگ نام کبیر دھرایا اب ست سکرت نام سے جو پرماتمہ آئے اس سے میں ایک کمل کے پھول پر ورازمان ہوئے یہ تو ان کی ایک ستھائی لیلا ہوتی ہے پرتیک یگ میں کرتے ہیں ست یگ میں پرماتمہ آئے ست سکرت نام سے پرسید ہوئے اور ایک ویدہ دھر نام کا برامن دی پی کا اس کی پتنی دونوں ان کے سنتان نہیں تھی عمر بھی کافی ہوگی تھی پچاس ساٹھ کے آس پاس اور ان کو پرماتمہ کمل کے پھول کے اوپر ایک سرور پر ملے تھے بالک روب دھان کر کے جیسا وہ لیلا کرتے ہی کرتے ہیں سیسو روب دھان کر کے آتے ہیں تو وہ گھر پر لے گئے اٹھا کر کے کئی دن تک انہوں نے انپان کچھ نہیں کیا جلپان نہیں کیا چنتی تھوئے پھر پرماتمہ نے سویمی ان کو کہا کہ کماری گائیں لاؤ میرے لئے ہیں اب کماری گائیں لائی گئی بچیا اس نے دودھ دینا سروع کیا اس سے پرماتمہ نے دودھ پان پر حرم کیا کیونکہ کماری گائیں ایک پویتر گائیں مانی جاتا پویتر پسو اور اس سے پرماتمہ ست لوگ سے دودھ بھیجتے ہیں اپنا اپنے اتموں ابھی تو ویجیان نے اتنا ہی دو پروگرس کی ہے کہ ایک ستان سے دوسرے رشتان پر ساری فلم کی فلم بھیج دیتے اور پرماتمہ میٹریل بھی بھیج دیتا ہے اسے ہی وہ سائنس والے کبھی نہیں کر پائیں گے تو کہنے کا پھاؤ یہ ہے کہ اس پرماتمہ نے ست لوگ سے دودھ منگایا کواری گائیں کے اندر اور وہ پیا کرتے تھے کرنے کا بھاؤ یہ ہے کہ وہ لیلہ ایسی کرتے ہی کرتے ہیں پرتیک یگ میں اور وید اس کی گوہائی دیتے ہیں کہ وہ پرماتمہ ہوتا ہے تو سیسو روپ دھان کر کے آتا ہے اور سیسو روپ دھاری پرماتمہ کی پرورس کی لیلہ کواری گائیں کے دوارہ ہوتی ہے پھر بتاتے ہیں تریتا کے اندر پرماتمہ ایک منندر نام کے ریسی نام سے پرشید ہوئے ایسے ہی وہی آتما جو ویدہ دھار برامن تھا وہی اگل تریتا کے اندر وید ویج نام کا برامن ہوا ریسی ہوا اسے میں بھی وہ نیس سنطان تھے اور جو ان کی پتنی دی پی کا تھی وہی آگے چل کے سوریہ نام کی اس کی پتنی اس کی پتنی روپ جنما سوریہ نام ہوا اس کا تو اسے میں ان کو پرماتمہ پھر ملے ان کو سنطان نہیں دی کیونکہ ان کے سنسکارمہ نہیں تھی جانبوج کرنے دی بھگوان نے کہ ان کو نکالنا ہے دعا پر یوگ میں پرمیشور آئے اور کرونا میں نام سے پرسید ہوئے ایک بالمیک تھا بیکھو نام کا بالمیک اور اس کی پتنی تھی گودھاوری اور وہ نیس سنطان تھے ان کو پرماتمہ ایسی کمل کے پھول پر ملے تھے سی سوروپ دھار کر کے ان کے گھر پہ پر ویرس ہونے سے وہ بالمیک کہل آئے اب یہ جاتی تو ہم نے اپنے ہم نے بنا رکھی بھگوان کے لئے سب جیو برابر ہیں ایک جیسے وہ تو درد بھکت اچھی آتما چاہے کسی مجھب جاتی دھرم میں ہوں وہیں پہنچ جاتے ہیں اپنے بچوں کے لئے کیونکہ سارے اس کے بچے ہیں ایک برامن تھا گنگیشور اور اس کا پوتر تھا گنیش اور ایک سدرسن سدرسن بھگت تھا بالمیک جاتی میں وہ پرماتمہ کا بھگت بنا جب کرونا میں نام سے آئے ہوئے تھے سدرسن نام کا ایک بھگت تھا اسی اپنی لیلا نسار پرماتمہ سن تیرہ سو اٹھانوہ سنوہ چودہ سو پچپن جیسٹ سدھی پورن ماسی جو آج یہ صبح دن ہم منا رہے ہیں اس دن وہ پرماتمہ یہاں ست لوگ سے چل کر آئے تھے ایک سی سو روب دھان کر کے بھارت کی پویتر درتی پویتر سہر کاسی کے اندر ایک لہر تارہ تالاب سہر سے لگوک چار کلومیٹر کی دوری پر تھا آج بھی ودمان ہے وہ اس میں وکشت کمل کے پھول کے اوپر آ کر ایک سی سو روب دھان کر کے پرماتمہ وراد مان ہوئے تھے ایک نیرو نیوما نام کے جلاہا تھے ان کے اسی جنم کی تھوڑی سی ہشٹی سناتے ہیں وہ پہلے برامن تھے گوری سنکر و سرسوٹی ان کا نام تھا وہ دونوں بھگوان شیو کے پرم بھگتے بہت نسوارت بھاؤ سے کتھا کیا کرتے تھے کسی بھی جنتہ کو بھرمیت نہیں کرتے تھے جو بھی دکشنہ اس کو پرابت ہوتی تھی اس سے اپنا نیروہ کرتے تھے دکشنہ سے پرابت سیس بھتے بھن کو بندارہ کر دیا کرتے تھے سنگرہ سنچن نہیں کرتے تھے اس بات سے مسلمان بہت اکثبت ہوئے ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ انے برامن جو ہیں گروہ وہ گوری سنکر سے زیادہ عرصہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کا بول والا ان سے ادھک ہو گیا تھا کیونکہ وہ نی سوارت کتھائیں کیا کرتے تھے انے کے والگمراہ کیا کرتے تھے جنتر منتر کر کے دنیا کو بھٹکا بھرما کے اپنے روزی روٹی کیا کرتے تھے مسلمانوں کو اس بات کی چنتہ ہوئی کہ یہ گوری سنکر ہندو دھرم کا پرچار گھنا کر رہا ہے اور اس کو مسلمان بنا جائے ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ انے دھرمگرو جو برامن ہیں وہ اس سے عرصہ رکھتے ہیں اس کا ساتھ نہیں دیں گے جس کارن سے ان کو اسی جنم میں بائی فورس مسلمان بنا دیا تھا پہلے نروا چلتا تھا دکسہ سے لیکن پھر وہ دکسہ بند ہوگی وہ مسلمان بنا دئیے گئے ان کا نام رکھ دیا نیرو اور نیمہ نور علی نام رکھ دیا گوری سنکر کا اور سرسوتی کا نام رکھ دیا نیامت اس کو اب برنس کر کے جیسے کہنے لگ جاتے ہیں نیرو اور نیمہ کہنے لگے اب ان کے سامنے دو سمسیائیں کھڑی ہوئی ایک تو نروحا کی دوسری گنگا سنان مسلمان نہیں کر سکتے تھے اس پنس گنگا گھاٹ پر جس کارن سے گوری سنکر سرسوتی نے اپنے نروحا کے لئے تو نیرو اور نیمہ نے اپنے نروحا کے لئے جلہائے کا کاریہ سرو کر دیا اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا تھا تین چار ڈنڈے گاڑ لیے جاتے ہیں کھڑی بنا لی جاتی ہے اس میں وہ پرماتما اپنا وہ پرماتما کے جو مو بولے ماتا پیتا ہوئی وہ اپنا نروحا کرنے لگے اب ان کے سامنے دوسری سمسیہ یہ تھی کہ وہ گنگا میں سنان نہیں کر سکتے تھے اور پرتیجن سنان کر کے اپنی نت کریا کرنا ان کا ایک سبھاؤ بن گیا تھا بلے ہی وہ مسلمان بن گئے تھے بلے ہی نماز بھی کرنے لگ گئے تھے لیکن بھگوان سنکر کی سر تھا ان کے حردے سے گئی نہیں تھی اب وہ پرتیجن سنان کرنے کے لئے لہر تارہ نامک تالاب پر ضائع کرتے تھے برم مورتم پرتیجن سنان کر کے آتے تھے اور لہر تارہ تالاب کیسے بنا تھا ورسہ کے دنوں میں دریا گنگا بہت پھول بھرکے چلتی ہے کئی بار اور پھلو بھی کر جاتی ہے اور لہروں کے دوارہ گو گھاٹ کے اوپر سے لہروں سے پانی اچھل اچھل کر ایک گڑھے میں چلا جایا کرتا تھا اور وہ ایک بہت بڑے سروور کا روپ بنا لیتا ہے اس کے اندر کمل کے پھول وکشت ہو جاتے ہیں اور گنگا کا جل نرمل رہتا ہے وہ خراب ہوتا نہیں تو نیرو نیما پرتیجن محسنان کرنے جایا کرتے تھے جیشت سدھی پورن ماسی تو صبح دن ہے اس دن وہ پرماتمہ ست لوگ سے چل کر آئے اور اسی لہر تارہ طلاب میں کمل کے پھول پر ایک سی صورو اگر کر کے وراج مان ہوئے ہیں ان کے پرتیجن درستہ اسٹاننج نام کے اسٹاننج ریسی وہ بھی پرتیجن سنان کرنے کے لیے اس لہر تارہ طلاب پر جایا کرتے تھے وہاں آس پاس بہت بڑا گھنا جنگل تھا صبح صبح سانت واتاورن میں کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اپنے گردیو دوارا بتائی سادنا کو کیا کرتے تھے اس دن وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے اسٹاننج جی وہاں بیٹھے ہوئے تھے آکاز سے ایک پرکاس کا گولہ سا آیا اسٹاننج جی نے دیکھا کہ یہ آسمان سے اتنا تیج پرکاس کیسے آ رہا ہے کچھ ہی اکشن کے اندر وہ گولہ بہت نکٹ آ گیا اور رشی اسٹاننج جی کی آنکھیں اس تیج کو سہن نہیں کر سکی آنکھیں بند ہوگی جیسے ہم کبھی کبھی سوریہ کی طرف دیکھ لیتے ہیں تو ہماری آنکھیں زیادہ سمیہ تک نہیں دیکھ پاتی ترنت بند ہو جاتی ہے ہم نے سائیڈ میں کرنی پڑتی ہے نیچے کو کرنی پڑتی ہے اور جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں یا ویسے سائیڈ میں دوسری طرف کر لیتے ہیں تو سوریہ کا پرکاس رہیت آکار دکھائی دیتا ہے وہ گول آسا اسی پرکاس جب اشتانان جی نے اس پرکاس کو دیکھا اس کی آنکھیں نہیں دیکھ پائی آنکھیں بند ہو گئی تو کیا دیکھا کہ پرکاس رہیت آکار دکھائی دیتا ہے گٹنا تھی برہمورت تھا برہمورت ہوتا ہے سوریہ ادھے ہونے سے لگ بگ ڈیڑھ گھنٹا پہلے اس میں اندھیرہ اچھا ہوتا ہے اور اس میں کا اندھیرہ کچھ ہی سمیں کے بعد ڈھل بھی جاتا ہے روشنی پرکاس شگھر ہی ہو جاتا ہے تو اشتانان جی اس میں بیٹھے تھے پھر اس نے دیکھا اس نے وچار کیا اشتانان جی نے کہ آج میں نے یہ کیا درشہ دیکھا یہ میری کوئی آنکھوں کی برانتی ہے یا کوئی سچمچ کوئی یہ وستو تھی اس کے ویسے میں اس نے سوچا ہو سکتا میری کوئی بھگتی کی اپلپدی ہوئی ہو اس کے لیے سنکاس مادھان کے لیے وہ تو اٹھ کر چل پڑے سوامی راماند جی کے پاس گئے اور ان سے سب آنکھوں دیکھا ویورن بتایا کہ ہی سوامی جی ہی گروور آج آپ کے بالک نے ایسے بہت تیج پرکاس دیکھا اوپر سے آ رہا تھا بہت سپیڈ سے جیسے تارہ سا ٹوٹا کرتا ہے اور جو ہی وہ نکٹ آیا میں نے دیکھا تو میری آنکھیں بند ہوگی سین نہیں کر سکی اس تیج کو آنکھیں بند ہوئی تو میں نے کیا دیکھا گروور کہ ایک سیسو روپ دکھائی دیا دوبارہ میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے کیا دیکھا کہ اوپرکاس اس لہر تارہ تالاب کے ایک کونے میں سیمٹ گیا پھر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا اندھیرے میں یہ میری کوئی بکتی کی اپلپدی ہے یا کوئی میری بھرمنہ ہے برہانتی ہے اس کا سمادھان کیجئے سوامی راماننجی نے کہا کہ بیٹا ایسے جو لکشن ہوتے ہیں وہ اوپر کے لوکوں سے اوتارگن آتے ہیں اور وہ یہاں کسی ماں کے گرب میں پرویس کرے گا کوئی اوپر سے اچھی آتما دیو آئے ہیں اور وہ یہاں کسی ماتا کے بہن کے گرب میں رہے گا اور پھر یہاں آکے اپنی جیون لیلا کرے گا اب جیسا بھی سوامی راماننجی کو گیان تھا اس نے اپنے سس کا سمادھان کر دیا ان کو اتنا ہی معلوم ہے کہ ان کے بھگوان سری رام سری کرشن اور بھی جتنے یہ نو چوبیس آتار بتاتے ہیں سبھی ماں سے ہی جنم لے کر کے انہوں نے یہاں لیلائیں کی ان کو اس اجنمہ بھگوان کی جانکاری نہیں ہے اس لیے اپنے سس کا جیسا سنکار سمادھان وہ کر سکتے تھے کر دیا اشتہ ننجی سنتوشت ہوئے ادھر سے کیا تھا کہ نیرو نیمہ بہت ورسوں وہاں کو ہو چکے تھے ان کا سنتان نہیں تھی تو کافی ورس بیٹ گئے تھے پر لگ بگ ساٹھ ورس کے آئیو ہوگی تھی نیرو اور نیمہ کی ان کا سنتان نہیں تھی رستے میں اکلے آ رہے تھے نیمہ پھوٹ پھوٹ کر رہی تھی کہ ہے بھگوان سنکر ہے دیو ہے مہا دیو مجھ داسی کو بھی یہ کھلونا دے دیتے میرا بھی سنسار میں مو اوپر کو کر کے جینے کا سادھن بن جاتا ہم میرا جینہ دوبھر ہو گیا مالک آپ کیا نہیں کر سکتے ہماری بھول کو معاف کرو ہم تو مورک ہیں تو اچھ ہیں گلتی بنی ہوگی بگوان ایک لال دے دیتے ایک بچہ دے دیتے ہمارا بھی جیون سکھی ہو جاتا آپ پس چرچہ کرتے کرتے رہ تارا طلاب پر پہنچ گئے سنان کرنے کے لئے پہلے نیمہ چلی گئی نیرو بھار دور بیٹھ گیا نیمہ سنان کر کے باہر آئی اس لہر تارا طلاب کے اس گھاٹ سے اس کے بعد نیرو سنان کرنے کے لئے طلاب میں پرویس کیا تب تک روسنیسی ہو گئی تھی تھوڑی تھوڑی اجالہ سا ہو گیا تھا سوریہ اجے نہیں ہوا تھا اور نیمہ پھر سنان کرتے سمیں جو وستر باند اپنے لپیٹ کے نائی تھی سریر کے اس کو دھونے کے لئے جب پنے طلاب پر گئی اس نے کیا دیکھا کہ کمل کے پھول کے اوپر کوئی وستو ہل رہی ہے کیونکہ پرماتمہ کمل کے پھول پر سیسو روک دھان کر کے ورازمان تھے ست لوگ سے آ کر ورازمان ہوئے تھے اور پیر کے ایک پیر کو ہلا رہے تھے وہ پیر کو ہلا رہے تھے نیمہ نے دیکھا کہ کوئی سرپ نہ ہو اور گوھر سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ تو بالک ہے چھوٹا سا بچہ اس نے اپنے پتی سے کہا کہ دیکھیں جی کمل کے پھول پر بالک ہے دیکھیں اس کمل کے پھول پر بالک لیٹا ہے نیرو کہنے لگا کہ نہ رہا تھا وہ ناتے ناتے کہہ رہا کہ نیمہ تو منٹل ہو لی تو بالکل پاگل ہوگی بچوں کے موہ میں اب تو جسرور کے اندر جل میں گہرے جل میں بھی بچے دکھائیں دیڑیں لگے تو کچھ سنتوز کر رہے ہیں کچھ سبر کر رہے ہیں تو وہ پھر دور سے کہنے لگی دیکھو جی سچموچے دیکھو 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 سامنے اب اس نے سوچا دیکھ تو لوں یا پاگل کیس کو کیا کہہ رہے ہیں اس نے جو ہی جس طرف وہ سنکیت کر رہی تھی جہاں سے دیکھا تو سچموچے کمل کے پھول پر بالک لیٹا ہے اب اس نے بھی آو دیکھا ناتاو دیکھا کمل کے پھول سمیت توڑ لیا اٹھا لیا اور اپنی پتنی کو تھنبھا دیا کہ سچموچے تو بالک یہاں ڈوب جاتا تو شکر ہے تم نے بتا دیا اب وہ بچے کو لے کر اتنا پیار کرتی ہے اور سو سو شکر مناتی ہے اپنے سنکر بگوان کے کہ ہے بھولے نات ہے پرماتما آج ہی ہر دے سے پکارا تھا آج ہی آپ نے اپنی داسی کی پکار سن لی اوے ہوئے کتنا سندر بالک دے دیا سینے کے لوگ آوے کبھی اس کا موں چموے پیار کرے اور سو سو شکر مناوے سنکر بگوان کے اپنے آتموں ہمارے ساتھ ایسے بنا ہوا ہے کرتا ہے سارا کچھ پرمکسربرم جو سروہ سکتی ایمان ہے کبیر بگوان اور ہمیں جو کچھ بھی یہاں پر لبدی ہو رہی ہے اپنے سنسکار وس ان کا کریڈٹ ہم دیتے رہے ہیں ورمہ جی ویسنو جی اور سیو جی اور انہیں دیو دیوتاؤں کو یہ ہماری بھول تھی اب اس بچے کو اپنی پتنی کو تھما دیا نیرو نے اور نیمہ لے کر جل سے بہار آکر اس کا پیار کرتی ہے کبھی موں چومتی ہے کبھی سو سو شکر مناتی ہے کیا بتاتے ہیں کہ جب وہاں آئے پرماتمہ کو لے کر آئے آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو گئے یہاں تک کاسی کے رازہ تو تھے وہ بھی دیکھنے آئے کہ اتنا سندر بالک ہے وہاں کمال ہو گیا گگن منڈل سے اوتر ستگرو پورس کبیر نام لیے بند ٹوٹے ہیں اور ٹوٹے ہیں جم جنجیر چوراسی بندھن کٹے وہ کینی کلپ کبیر بہن چطور دس لوک سب یہ ٹوٹے ہیں جم جنجیر انانت کوٹ برمانڈے میں وہ بندی چھوڑ کہ آئے ستگرو پورس کبیر ہیں وہ جن نیدنے نمائے